السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین محترم میرا نام ہے سید راہیل حسین وزوی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں تحریک لبائک پاکستان کے امیر حافظ محمد سعاد حسین وزوی کو رہانہ کیا گیا اور نجائز نظر بند کیا گیا اور چار ماہ سے زیادہ وقت گزرتا جا رہا ہے اور اس وقت تحریک لبائک پاکستان کی جانب سے سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چلایا گیا اور حکومت وقت کی جانب سے پھر اس پر عمل لیا گیا اور اب تحریک لبائک پاکستان کے امیر حافظ محمد سعاد حسین وزوی کی نجائز نظر بندی کے خلاف تحریک لبائک پاکستان کے وقالہ کی دن رات محنت سے ایک پیغام جاری کیا گیا ہے کہ اب کس وقت قبلہ امیر محترم حافظ محمد سعاد حسین وزوی کی نجائز نظر بندی کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں سمات کی جائے گی وہ بیان آپ کو سناتے ہیں سربرا تحریک لبائک پاکستان اکس امیر المجاہدین صاحب زادہ علامہ حافظ محمد سعاد حسین وزوی حفظہ اللہ کی غیر قانونی غیر اخلاقی نظر بندی لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس احمد رفیق صاحب کے پاس سمات مقرر کر دی گئی ہے جسٹس صاحب کل بروز بدھ 25 اگست 2021 کو انشاءاللہ حافظ محمد سعاد حسین وزوی کے کیس کی سمات کریں گے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں تحریک لبائک پاکستان کے امیر اور دیگر مجلس شورا کے عراقین آسیران ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نجائز جیلوں میں قید ہیں اور ان کو بھی ابھی تک رہان نہیں کیا گیا اللہ تعالیٰ اب امیر محترم تحریک لبائک پاکستان حافظ محمد سعاد حسین وزوی کے نجائز نظر بندی کے اقلاع تحریک لبائک پاکستان کی جانب سے جو وقت دیا گیا ہے کہ 25 اگست کو انشاءاللہ کیس کی کل سمات ہوگی جو فیصلہ آئے گا مرکز کی جانب سے حکومت وقت کی جانب سے وہ آپ کو بتا دیا جائے گا اور انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ امیر محترم تحریک لبائک پاکستان ہمارے امیر جلد از جلد ہمارے درمیان موجود ہوں جزاک اللہ خیرہ